موسیقی الحمدللہ اللذی احسا كل شيء عدده و جعل لكل شيء امده و قدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الاربی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ الرحمن الرحیم ولعنت اللہ علیہ اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیہ فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الانخرة حسنا وقن عذاب النار درود پر دیجا محمد و عالم ایزا نگرام قدر یہاں پر چونکہ بہت مختصر سے گفتگو ہوتی ہے لہٰذا اس آئے کریمہ کو جو انسان نے شاید کئی مرتبہ نماز کے اندر حتی پڑھی ہوگی اور یہ دعا پروردگار سے صبح و شام مانگتا ہوگا کہ پروردگار مجھے دنیا کی نیکیابی عطا فرما اور آخرت کی نیکیابی عطا فرما اور مجھے آتش جہنم سے بچا لیں کیسے نے بڑا خوبصورت سوال کیا یہ بتائیے کہ سب سے اہم چیز کون سی ہے دنیا انسان کی نگاہ میں سب سے اہم ہونی چاہیے اس کی قبر سب سے اہم ہونی چاہیے یا اس کی آخرت سب سے اہم ہونی چاہیے تو سامنے سے چونکہ سوال کرنے والے عالم دین تھے دینی استاد تھے تو جواب دینے والوں نے بھی کہا کہ اس سب سے اہم چیز آخرت ہوتی ہے استاد نے بڑا خوبصورت نکتے کی طرف اشارہ کیا کہا کہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ دنیا ہوتی ہے کیونکہ یہی دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ آخرت کیسے ہونے والی ہے اور قبر کیسے ہونے والی ہے اس لئے دنیا کوئی معمولی چیزیں ہیں دنیا کے لئے بھی انسان دعا کرے کہ پروردگار دنیا کی نیکیہ بھی عطا فرما اور آخرت کی نیکیہ اور نعمتیں بھی عطا فرما تو دنیا یہ وہ چیز ہے جسے مانگنے میں کوئی مزایقہ نہیں ہے لیکن یہی آیت جسے ہم صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں کبھی کبھی اس کا ترجمہ لوگوں نے غلط انداز سے لیا ہے اور یہی آیت نہیں ہے بہت ساری آیتیں ہیں خود یزید کے بارے میں شیر اس کا مشہور ہے کہ یزید بھی دلیل دیتا ہے شراب پر تو قرآن سے دیتا ہے نعوذ باللہ کہتا شراب میں پیتا ہوں اس لئے کیونکہ شراب کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں کہا ہے کہ وَيْلُ لِلَّذِينَ شَرِبُوا شراب پینے والوں پر افسوس ہو وَيْل ہو لیکن نماز کے بارے میں آیا ہے وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو اس لئے میں نماز نہیں پڑھتا شراب پیتا ہوں نعوذ باللہ تو جب انسان اپنی عقل سے قرآن سمجھنا شروع کرے گا اور اپنے مزاز کے مطابق قرآن کی حیطوں کو تلاش کرے گا تو پھر یہی ہوگا قرآن کو ویسے سمجھا جائے جیسے نبی نے سکھایا ہے کہ قرآن اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اہلِ بید اس کے ہمراہ ہوں گے اہلِ بید بتائیں گے قرآن کا مطلب کیا ہے تو یہی آئیت رب بناتنا فِي دنیا حسنا وفِالآخرت حسنا پروردگار مجھے دنیا بھی عطا فرما آخرت بھی عطا فرما تو بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ جب آخرت میں تھوڑا سا انسان ڈگمگانے لگے یا دینی معاملات کے دن انسان پریشان ہونے لگے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خود خلانِ کریم نے کہا ہے کہ دنیا کو بھی لے لے اور آخرت کو بھی لے لو تو وہ دنیا کو بھی لے لیتے ہیں آخرت کو بھی لے لیتے ہیں جہاں پر دنیا مقصد کی ہے اور دنیا کام کی ہے وہاں سے دنیا کو لے لیا اور جو آخرت اور دین کی باتیں انسان کی فطرت کے اندر آگئی ہے یا مزاج کے اندر آگئی ہے وہاں پر دین کو لے لیا اب میں مجبور ہو رہا ہوں چند مثالیں دینے پر تاکہ ذہن قریب ہو سکے کہ چونکہ مزاج کے اندر ہے کہ مسجد میں آنا ہے کیونکہ مزاج کے اندر ہے کہ نماز پڑھنا ہے کیونکہ مزاج کے اندر ہے اب میں مجبور ہو رہا ہوں مثالیں دینے پر تاکہ نوجوانوں کو زینوں قریب پر سکوں کہ ماتن کے اندر شریک ہونا ہے مجلس کے اندر شریک ہونا ازاداری کے اندر شریک ہونا ہے تو جہاں پر دین ہمارے منفیات کے اندر ہوا وہاں پر دین لے لیا جہاں پر پھر دنیا ہمارے منفیات کے اندر ہوا وہاں دنیا لے لیا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بھی لے لو دنیا بھی لے لو مطلب اس آیت کا خود اہلِ بیتِ اتحارِ امہ السلام نے ہم نے سکھایا ہے اور چھٹے امام ہو یا باقی امہ اتحارِ امہ السلام ہو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے کئی ساری تفاصیل کے اندر باتی آئی ہیں مثال کے طور پر کہا کہ دنیا میں نیکی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پروردگار نیک اور صالح زوجہ عطا فرمائے جب نیک زوجہ ملے گی تو وہ اس کی دنیا میں تو مدد کرے ہی گی لیکن اسے آخرت تک بھی پہنچائے گی ہے میرے ساتھ انسان مال کی دعا کرے لیکن کونسا مال جو مال حلال ہو جس مال کے اندر برکت ہو اس مال کی دعا کرے کیوں تاکہ اس مال کے ذریعے دینِ خدا کے راستے پر انسان مال کو خرش کر سکے تو جب انسان کے دنیا کے بارے میں دعا کی بات کی گئی ربنا آتنا فی دنیا حسنا پروردگار مجھے دنیا کی نیکی عطا فرما تو دنیا کی نیکی اسے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ میرا نقصان ہو جائے گا گر میں نے شریعت پر عمل کر لیا تو وہاں پر دنیا کی بارے میں چونکہ دعا کی گئی ہے وہاں سے دنیا لے لو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی انسان اس دنیا کا سوال کرے جو انسان کو آخرت بھی دلانے والی ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و عالم بات پہنچ رہی ہے اس سفر کربلا کے اندر معاملات یہی ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو دونوں کشتی کے سوار بننا چاہتے تھے چاہتے تھے دنیا کی کشتی بھی مل جائے آخرت کی کشتی بھی مل جائے دنیا بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے آخرت بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے اچھا یہ بھی بات ذہن میں رہے پروردگان نے دنیا کے یہ اصول بنایا ہے نوجوانوں کے لئے بارس کرنا بزرگان تو مستیدہ بہتر واقف ہیں کہ خدا نے دنیا کے یہ اصول بنایا ہے کہ کسی کو بہت عطا کیا ہے دنیا میں اور کسی کو عطا نہیں کیا مثال کے دو پر مال کے حوالے سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا کسی کو عقل دی ہے کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے کسی کو نہیں دی کسی کو حافظہ دیا ہے کسی کو نہیں دیا کسی کو حست و جمال دیا ہے کسی کو نہیں دیا کسی کو جوانی طولانی دی ہے کسی کو نہیں دی کسی کو صحت و سلامتی دی ہے کسی کو نہیں دی تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بعض کو پروردگان نے عطا کی ہیں بعض کو عطا نہیں کیا اسی لئے حدیث کا جملہ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے اور دنیا اور آخرت کو صرف دو لفظوں کے اندر سمیٹا ہے فرماتے ہیں الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاستحقاق کیا بات ہے وہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ اتفاقی جگہ ہے یہاں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اتفاق سے ہیں میں کس گھر کے اندر پیدا ہو گیا مجھے کون سے ماباب نصیب ہو گئے مجھے کون سا محلہ مل گیا کون سا مل کون سا شہر مل گیا کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے کوئی ایران میں پیدا ہوا ہے یہ اتفاق کی جگہ ہے کسی کو کچھ مل گیا کسی کو کچھ نہیں ملا یہ دنیا اتفاق کی جگہ ہے کہ انسان کوشش نہ کرے کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں یا میری جو علمی صلائیت ہے اس کو میں یہیں پر ہی حاصل کر لوں اس کے انام کو اس کی جزا کو میں یہیں پر ہی حاصل کر لوں دنیا اتفاق کی جزا جگہ ہے کسی کو مل گیا کسی کو نہیں مل گیا لیکن ہاں آگے فرمایا والآخرت بالاستحقاق لیکن جو آخرت ملنے والی ہے وہ اسی کو ملے گی جو اس کا مستحق ہوگا وہ استحقاق کے مطابق ملنے والی ہیں تو یہاں سے انسان نے جیسا اپنا استحقاق بنایا وہاں پر ویسا مقام پائے گا وہ آخرت کی جگہ ہے تو جن لوگوں نے دونوں کشتیوں میں سوار رونی کش کی بس میرے پاس چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی میں ایک مثال صرف رس کروں واقعہ کربلا ہی سے عمر حسیت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں پروردگار کی لانت اس کے پر نازل ہو زیارت آشورہ ہو مختلف زیارتیں ہو بار بار اس کے اوپر لانت بیجی گئے یہ جو ہم اتنی آسانی سے آج چودہ صدیہ گزننے کے بعد عمر حسیت کے اوپر لانت بیج رہے ہیں جس زمانے میں یہ تھا اس زمانے کے اندر اس کا بڑا مقام تھا یعنی دنیا بھی مقام کی بات نہیں کر رہا ہوں مذہبی اور دینی مقام کی بات کر رہا ہوں ہم نے شاید قاضی شورعہ کے نام سنا ہے کہ وہ قاضی تھا صحیح ہے وہ دینی شخصیت تھا اس نے بھی فتوہ دے دیا امام علی مقام کے قتل کا وہ اپنے مقام پر ہے ملون لیکن عمر سعید وہ ہے جو دینی شخصیت رکھتا ہے مذہبی شخصیت رکھتا ہے اس کا باپ بڑے کرنا میں انجام دے چکا تھا مسلمانوں کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا اور ابن زیاد نے بھی مولا حسین کے مقابلے میں عمر سعید کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ جب مولا حسین نواس رسول ایک طرف کھڑے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسی دینی اور مذہبی شخصیت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس عمر سعید موجود ہے اگر ایک طرف یزید ایک طرف حسین ہو تو بات تو واضح ہے ایک طرف صرف شرابے ہیں فسق و فجور ہیں ہر قسم کی بدکاری ہے ایک طرف شرافت ہی شرافت تہارت ہی تہارت اسمت ہی اسمت ہے تو تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہوتا لہذا بظاہر موازنہ قائم کرنے کے لیے عمر سعید کو رکھا کہ دینی شخصیت کا مالک ہے نماز روزے ساری چیزیں اس کا پابند ہے اس لیے آپ کو بار بار روایات کے در ملے گا کہ کربلا کے میدان میں لو کہتے رہے کہ ہمیں نماز میں جلدی ہے اللہ اکبر نماز میں جلدی ہے حسین کو جلدی قتل کرو یہ ایسے نمازی تھی تو یہ بظاہر دینی شخصیت کے حامل تھے اب کیا ہوا ہے عمر سعید کے ساتھ وہی ہوا ہے جو بہت سے افراد کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتے ہیں چاہتے ہیں دنیا بھی ہاتھوں سا نہ نکلنے پائے ہاتھ دین کے کچھ معاملات کے در کمی آتی ہے آ جائے ہیں لیکن دنیا ہماری کم نہیں ہونی چاہیے جب اس سوچ کے انسان ہو تو پھر معاملہ کبھی کبھر اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ انسان قاتل امام حسین بھی بن سکتا اور یہ ایک مثال نہیں ہے ایک اور بڑی مثال بس میں لفظ ہی عرض کر سکتا ہوں پورا واقعہ دعویان نہیں کر سکتا نہ صرف قاتل امام حسین بظاہر دیندار تھا بلکہ قاتل مولا علی بھی بظاہر دیندار تھا عبدالرحمن ابن مولجیم یہ بھی کوئی معاملی شخص نہیں ہے کئی ساری جنگوں میں شریک ہو سکا تھا اور اس کو تاجب ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل بنوں گا میں تھا آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کا ماننے والا ہوں میں کہاں سے بن سکتا ہوں اور یہی معاملہ عمر سعید کے ساتھ بھی روایت یہ کہتی ہے عمر سعید کے بارے میں موالا جانتے تھے کئی ساری تعبیرات ہیں لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر سعید تم میرے بیٹے کے قاتل بنو گے ایک مرتبہ عمر سعید آیا مولا کی خدمت میں کہنے لگا کہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مجھے تو ہسی آتی ہے ایسی باتوں پر کہ کہاں سے یہ تخیلات لے کر آگئے کہاں سے یہ فضل کی باتیں لے کر آگئے کہ میں آپ کی بیٹے کے قاتل بنوں گا میں تو آپ کا چاہنے والا آپ کو ماننے والا آپ کو معتقد ہوں میں کیسے بن سکتا آپ کی بیٹے کا قاتل امام نے فرمایا جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ میری زبان سے جاری ہوئی تو ہی میرے بیٹے کا قاتل بنے گا اللہ حافظ تو عمر سعید اتنے بڑے زمانے تک صحیح طریقہ سے دینداری پر عمل کرتا کرتا صرف اس وعیہ سے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی بھرپور چاہتا تھا رائے راج سے بٹک گیا بات کو بہت مختصر کرو ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا ہے جتنے بڑے بڑے نام تھی اور اشراف کوفہ تھے سب کو اپنے دربار میں بلایا اس میں عمر سعید بھی شامل کیا کہ کون ہے تم میں سے جو حسین ابن علی کے مقابلے پر جائے گا کوئی کھڑا نہیں ہوا کس میں مجال ہے نواز رسول کے مقابلے پر جائے ان کو شہید کر کر آئے کوئی کھڑا نہیں ہوا اب ابن زیاد نے جملہ کہا اس کے بعد عمر سعید کھڑا ہو گیا وہ کون سے جملہ تھا کہ جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے اسے ملک رے کی حکومت ملے گی ملک رے اس زمانے کا تہران سمجھ لیجئے آج کی دور کا تہران سمجھ لیجئے یا آپ کو مزید مثال اگر قریب کروں تو فرض کر لیجئے کہ اسے پنجاب کی حکومت مل جائے گی خدا نہ خواستہ کوئی ناراض نہ ہو جائے اسے پاکستان کی حکومت مل جائے گی کسی بھی منطقے کی کسی بھی علاقے کی سمجھ لیجئے حکومت مل جائے گی جب اتنی بڑی آفر ہوئی ہے اتنی بہترین دنیا ملنے والی ہے میری نمازیں تو ہو رہی ہیں میرے روزیں تو ہو رہے ہیں میں اللہ اللہ کرنے والا تو ہوں سجدے کرنے والا تو ہوں یہ ایک اور کام کرنے تو کیا فر بڑھ جائے گا میرے دنیا کے انترے اس نے حامی بڑھ لی اپنے زیادت کے دربار لیکن حامی بڑھنے کے وجہ اپنے گھر پہنچا تو بھانجا انتظار کر رہا تھا عمر سعید کو دیکھا کہا مامو جان آپ آج بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہیں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کیا محاضرہ ہے بات کیا ہوئی ہے پورا واقعہ سنایا واقعہ سنانے کے بعد کچھ اشعار پڑے وہ اشعار بڑے قابل توجہ ہیں کہنے لگا کہ یہ جب پریشانی کے علم میں تھا تو پھر شیطانی سوچ آتی ہے اور شیطانی سوچ اس طریقے سے آتی ہے کہ وہ بھی دین کے لباس میں جب شیطان میں انسان کو کبھی کبھی ایک بار ایسے راستے پر لے کر جاتا ہے تو دین کے نام پر اور ایسے مشورے دیتا ہے کہا رہے تم نے جو گناہ کر رہے ہو یا تم غلط کام کر رہے ہو تم سے بڑے بڑے دینداروں نے کام کیا ہے کیا وہ بھی نہ سمجھتے انسان کو ایسے سے مشورے دیتا ہے بڑے بڑے دیندار دینداری کا میار کیا ہے جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے نام سے بڑی دینداری نہیں ہوتی ہے کہ نام بڑے بڑے ہیں جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ بڑا دیندار ہے تو پھر شیطان نے مشورہ دیا کہا دیکھو عمر سعید اب عمر سعید اپنے بھانجے کو بتا رہا ہے کہتا ہے بھانجے بات یہ ہے کہ دنیا تو ایسی چیز ہے جو میرے سامنے موجود ہیں یہ ملک کے رہے کہ حکومت تو میرے سامنے موجود ہے اور وہ آخرت جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نے دیکھی نہیں اور کیا تم نے کبھی کوئی عقل مند انسان ایسا دیکھا ہے جو نقد کو دیندار پر بھروسہ کرے کیا خوبصورت دلیل ہے کسی عقل انسان کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو دین اور کرزے پر بھروسہ کرے یہ تو لوگوں نے کہا ہے کہ پروردگار کوئی ہے جو جنت بھی بنائی ہے اس نے جہنم بھی بنائی ہے اتکڑیا بنائی ہے عذاب بنائیں یہ تو لوگ کی باتیں ہیں اب اس کے اندر دلیل کمزور سے کمزور تک ہوتے جائے رہی ہے یہ لوگوں کی باتیں ہیں یہ رسول صادق کا کلام ہیں یہ وحی الہی ہے یہ خود عقل انسانی گواہ دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب نائنصافی ہو رہی ہے تو کوئی ایسا دن ہو جب انسان کو انصاف ملے ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ قیامت ہے برحق ہے جنت ہے جہنم ہے لیکن اس نے کہنا شروع کی اب جب ملنے والی یہ چیز تو بہانے تو بہت سارے حیرت ہیں انسان کے جہنم جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ اگر یہ اپنے بات میں سچے بھی نکلے کہ ہاں واقعین کوئی آخرت ہے تو میں کیا کروں گا اِنَّنِي أَتُوبُ إِلَّا الرَّحْمَانِ مِن سَنَتَئِينَ تو میں مرنے سے دو سال پہلے توبہ کر کے مروں گا جیسے ملک الموت تو ان سے پوچھ کر آئیں گے ہیں کہ اب دو سال رہ گئے ہیں توبہ فرما لیجئے ہیں پیرا آپ کو موت دینے والے ہیں وہ اور گھر آنے والے ہوتے ہیں کہ جن کے در پر ملک الموت آئے تو پہلے اجازت طلب کرتا ہے پھر داخل ہوتا ہے دروت پڑھ دیجئے گا محمد و عالماء تو اگر یہ اپنی بات میں سچے نکلے میں توبہ کر کے مروں گا وَإِن كَذَبُوا اور اگر یہ جھوٹے نکلے اور آخر تو واقع نہیں ہے فُزْنَا بِدُنِيَا عَزِيمًا تو مجھے تو عظیم دنیا مل گئی وَمُلْكِنَ عَقِيمًا دَائِمِ الْحِجِّلَائِينَ دونوں جہاں کی نعمتیں ہر طرح کی نعمتیں مجھے مل گئی جیسے ہی اس کی جملے مکمل نہ ہوئے تھے آواز غیبی آئی رویتیں کہتی آواز غیبی آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي يَا أَخْسَرَ الْوَرَا تَفُوزُ بِهِ بَعْدَ قَتْلِ حُسَيْن اے کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے خبردار یہ گوان نہ کرنا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد تو کامیاب ہو سکے آخرت تو تیری بربادی ہے تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا جس دنیا کو کمانے کی خاطر تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہ دنیا بھی نہیں ملنے والے تجھے خسرت دنیا والا آخرہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے نہ دنیا ملتی ہونے نہ آخرت ملتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی پاتے ہیں آخرت بھی پاتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے جس سے ہی جتنے کم دنیا ملتی ہے دنیا میں جتنے کم لذتیں ملتی ہیں آخرت میں اتنی ہی نعمتیں ملتی ہیں جو جتنی زیادہ آئذمائشیں دیتا ہے آخرت میں اتنے ہی انعامات کو پاتا ہے اور یہ روایت کا جملہ ہے جب سابر کو میدان قیامت میں لائے جائے گا اور اسے اس کا مقام دکھا جائے گا تو کہے گا پربردگارہ کاش مجھ پر دنیا میں اور مصیبتیں بھیجتا تو میرا مقام اور عظیم ہو جاتا میرے بدن کو کینچی سے کٹا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اس پر میں صبر کرتا تاکہ میرا مقام اور بلند ہوتا کربلا کے میدان میں مختلف شہدہ ہیں اور ہمارے لئے پورا گلدستہ سجا ہوا ہے کربلا کے میدان میں جسے جو گل پسند آئے وہ لے جائے جنابِ ہور جیسا گل بھی ہے جنابِ حبیب ابن مظاہر جیسا گل بھی ہے جنابِ مسلم نے آسو جا جیسا گل بھی ہے جنابِ علی اکبر جیسا گل بھی ہے اور ایک گل اور ایک پھول کا نام ہے حضرتِ سعید ابن عبداللہ یہ سعید ابن عبداللہ کون ہے؟ بہت بھوڑے سپائی ہیں اتنے بھوڑے سپائی ہیں اتنے بھوڑے سپائی ہیں کہ جن کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہیں کہ وہ تلوار اٹھا کر کسی کا مقابلہ کر سکے لیکن موالا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں تمہارے دل میں نیت ہے یا نہیں ہے اگر حسین کی نسرت کی نیت ہے تو ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بظاہر بدن کے اوپر کامیابی تھوڑی پانی ہیں ہمیں تو روح کے اوپر کامیابی پانی ہیں روح کو تسخیر کرنا ہے لہذا عزتِ سعید ابن عبداللہ یہ بھی سارے دن موالا کے ساتھ تھے یہاں تک یہ زہر کا وقت داخل ہو گیا ابو سمامہ سعیدی یہ کہتے ہیں کہ موالا زوال کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھیں آپ نماز پڑھائی ہے موالا نے جیسے نماز کا نام سنا کربلا ہے یہ آشور کا دن ہے اور ہر ایک کی تمنہ تو یہی ہے نا کہ زندگی کی آخری نماز بھی نماز ہے رسول کی پیچھے ادا کرے لیکن جیسے نماز کا نام آقا حسین نے سنا فرمان لگے جعلق اللہ من المسلین اے ابو سمامہ تو نے چونکہ نماز کا ذکر کیا ہے میں دعا مانگتا ہوں خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمو اور مولا نے پھر نماز کا آغاز کیا وہ سعید ابن عبداللہ جو اب تک سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس وجہ سے کربلا میں ہوں مجھے تو نہ تلوار اٹھانے آتی نہ نیزہ اٹھانے آتا میں تو میدان میں جنگ میں بھی نہیں جا سکتا مولا نے کہا اے سعید اتنی ذہمت کر سکتے ہو کہ ہم نماز پڑھائیں اور تم ہمارے سامنے نماز پڑھنے دو ہماری نماز کو مکمل ہونے دو سعید بھی خوش ہوگوئے ہوں گے میرے پاس کچھ اور تو تھا نہیں یہی بدن موجود تھا یہی بوڑی ہڈیا تھی یہی ہڈیا کام آ جائیں گی یہی نازک اور بوڑا بدن کام آ جائے گا حضرت سعید عبداللہ کھڑے ہو گئے لیکن مجھے ایمان سے بتائیے گا مولا کی زندگی کی آخری نماز ہے ہر ایک مولا کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کیا سعید کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں بھی زندگی کی آخری نماز مولا کی پیچھے پڑھ لوں لیکن اب سنیں کہ معرفت کا کیا عالم ہے معرفت کا عالم یہ ہے سب جانتے ہیں کہ نماز وہ نہیں ہے جو حکم امام کے خلاف ہو نماز وہ نماز ہے جو حکم امام کے مطابع ہو سعید تیری نماز یہی ہے تیری نماز یہی ہے بس حضرت سعید عبداللہ کھڑے ہو گئے جب تک بھاگی ہوئی فوش تھی دور کھڑی ہوئی فوش تھی دیکھا کہ حسین ابن دلی نماز کے اندر کھڑے ہیں تو جس طریقے سے کسی نے ان کے بابا پر مسجد کوفہ میں حملہ کیا تھا نماز میں یہ فوج عشقیہ بھی آگئی اور جو فوج عشقیہ آئی ہے کم از کم تعداد بھی جو بیان کی گئی ہے تیس ہزار کا لشکر ہے تیس ہزار کی فوج عزیدی ہے آپ فرض کیجئے کتنوں کے پاس تلوارے ہیں کتنوں کے پاس تیر ہیں کتنوں کے پاس نیزے ہیں چار ہزار تین ہزار دو ہزار ایک ہزار کتنے تیر ہوں گی جو مولا حسین کی طرف روانہ ہوئے اور سعید رکھ کتنے تیروں کو روکا ہو کبھی پیش آئی سے روکتے ہیں لہو جاری ہوتا ہے کبھی اپنے رخصار سے روکا ہوگا کبھی اپنے سینے سے روکا ہوگا کبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا سارا بدلہ الحال ہو گیا جب ازادار زنجیر کا ماتم کرتے ہیں دیکھا ہوگا کیسا بدلہ الحال ہوتا ہے لیکن یہ سعید ہے ان کا سارا جسم لہو لان ہو رہا ہے حسین کی اطاعت کے اندر اور جب لہو لان ہوتا ہوتا اب زہر سی بات ہے کہ لہو جب بہے گا تو انسان کی موت آنے والی ہو جائے گی سعید لیکن اپنی جاتیوی روح سے گویا کہہ رہے ہو اے روح تُو نے سنا نہیں حسین نے کیا کہا ہے جب تک ان کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑے رہنا اے روح مولا کے نماز ہو جائے بس یہاں سے مولا کی زبان سے جملے جاری ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہی سعید آخوش مولا کے اندر آئے اور سنیں گے سعید کا سلام کیا تھا سعید کہنے لگے السلام علیکم یا آبا عبداللہ میرا بھی سلام آخر قبول فرمائیے اور کمالیہ ہو گیا کہ اس معقب پر فرمانے لگے کہنے لگے اے فرزند رسول خدا کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا ہم ہوتے ہم کہتے ایسا ہی تم نے خوب حق کے وفائدہ کیا ابھی تم یہ سوال کر رہے ہیں تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا کیسے ادا نہ کیا ہو تم نے حکم امام پر عمل کیا ہے لیکن گوئے سعید ہم یہ اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں حکم امام کو حق امام کو معمولی نہ سمجھنا یہ امام کا ظرف ہے کہ صرف ہمارے کھڑے رہنے کو بھی قبول کر لیتے ہیں ورنہ امام کا حق بہت بڑا تھا لیکن جیسے ہی صحیح جملے کہے مولا کی زمان سے جملے جاری ہوئے نہ صرف میں نے قبول کیا میرے بابا علی مرتضی نے بھی قبول کیا میرے نانا رسم اللہ خدا نے بھی قبول کیا اور عرباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ شعید اپنے بیروں کو سمیٹو میری ماں فاطمہ زہرہ نے بھی تمہیں قبول کر لیا